پاکستانی فلم انڈسٹری کی دلکش دل فریب لیونگ لیجنڈ فلم ایکٹریس ممتاس جس کا شمار وعید مراد و منور زریف سے لے کر سلطان راہی تک کے فلمی دو سے ہوتا ہے اور ان تمام بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے باہر کینیڈا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی رہی مگر اب وہ واپس پاکستان آ چکی ہے آج سے چند دن پہلے اٹھائیس جولائی کو فلم سن ممتاز نے اپنی جائے پدائش کراچی میں لینڈ کیا اور اب وہ پاکستان اپنے دور کے فلمی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں فلم سن ممتاز کینیڈا کب اور کیسے گئی ان کے فنی سفر اور ذاتی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں فلم سن ممتاز کی شادی کس سے ہوئی تھی کتنے بچے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے ستر کی دہائی کی پرکشش حزینہ جس کا اصل نام رفت قضرباش تھا جو کراچی میں پیدا ہوئی اس خاندان کا تعلق ہندوستان کے علاقے آگرہ سے تھا کم پاکستان کے وقت اس خاندان نے ہجرت کی اور کراچے میں آ کر بس گیا کراچی سے تعلیم مکمل کی والد کا نام امیر الحسن قضرباش تھا ممتاز اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی بچپن سے ادھکاری اور فلموں میں کام کا شوق تھا معروف ہدایتکار ایسے بخاری ممتاز جی کو فلموں میں لے کر آئے پہلی فلم سلام محبت میں کام کیا رفت قضرباش سے نام تبدیل کیا گیا اور انجم رکھ دیا گیا اس کے بعد ممتاز جی کے ملاقات لیجنڈ فلم ایکٹرس اور ڈریکٹر شمی مارا سے ہو گئی اور شمی مارا جی نے انجم نام تبدیل کر کے ممتاز رکھ دیا انیس سو تیہتر کی فلم فرض میں ممتاز جی کو ایزے ہیرون کاسٹ کیا گیا پھر اسی سال فلم زدی اور بنارسی ٹھاک کے لیے بھی ممتاز جی کا انتخاب کیا گیا جس میں چند گی جو ممتاز پر فلم آئے گئے اور وہ گی اس قدر مشہور ہوئے کہ فلم انڈسٹری کے دروازے ممتاز کے لیے کھل گئے اور یوں وہ فلم انڈسٹری پر چھا گئی ممتاز جی کو جو چیز ممتاز بناتی ہے وہ ان کا ڈانس تھا اپنے دور کے بہت ہی امدہ ڈانسر اور ممتاز وہ واحد فنکارہ تھی جو بیعق وقت اردو اور پنجابی فلموں میں کامیاب فلمی ہیرون سمجھی جاتی تھی یعنی اس دور میں زیبالی اور شبنم اردو فلموں کے لیے جبکہ انجمن اور آسیا بیگم پنجابی فلموں کے لیے ہوا کرتی تھی لیکن ممتاز وہ واحد فنکارہ تھی جو بیعق وقت دونوں زبانوں کے فلموں میں کامیاب فلمی ہیرون سمجھی جاتی رہی حیدر چودری نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا دبائی چلو جس میں علی اجاز کو ایسے ہیرون کاسٹ کیا گیا لیکن کوئی بھی فلمی ہیرون علی اجاز کے ساتھ فلمی ہیرون آنے کو یہ تیار نہیں تھی کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ان پر فلاپ کا ٹھپا نہ لگ جائے اور یہی بات کسی یا تک درست بھی تھی کیونکہ علی اجاز صاحب کی بطور ہیرون یہ پہلی فلم تھی وہ ویسے زیادہ تر فلموں میں ایزے کومیڈین ہوا کرتے تھے اور یوں ممتاز کی بدولت علی اجاز فلموں میں ایزے ہیرون مطارف ہو گئے علی اجاز مرہوم یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے فلموں میں ہیرون ممتاز نے بنایا خیر وقت اچھا گزرتا گیا ہر آنے والا سال میں ممتاز کی بیشمار فلمیں سینما گھروں کی زینت بنتی گئیں بیشمار فلموں میں ایزے ہیرون اور کریکٹر ایکٹرس کے طور پر نظر آنے والی فلم سے ممتاز جس نے کیریر کے اروج پر راہیل باری نامی ایک غیر شعبی شخص سے شادی کر لی شادی کے بعد بھی فلمیں سفر جاری رکھا راہیل باری سے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شادی کے چند سالوں بعد دونوں کے درمیان مسائل پیدا ہوئے اور آپس میں نہ بن سکی مجبوراً نوبت طلاق تک جا پہنچی اور طلاق ہو گئی جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد بچوں کی تمام ذمہ داری والدہ کے کندوں پر آ گئی ایسے میں فلم سینما ممتاز نے بچوں کی بہترین پرورش کی انہیں پڑھایا لکھایا انہیں بڑھا کیا اور جب شادیوں کی باری آئی تو فلم سینما ممتاز نے بہتر مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی شادیہ کیلنڈا کر دی اور یوں بچے اور خود بھی کیلنڈا موو ہو گئیں فلم سینما ممتاز نے نوے کی دہائی میں فلم انڈرش کو خیر بات کہا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی خاطر اس شعبے کو چھوڑ دیا فلم نوکر ووٹی دا جو ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں ممتاز جی بطور کریکٹر ایکٹر جلوہ گر ہوئیں منور زریف اور ممتاز کی ادھکاری اس فلم میں دیکھنے کے لائک ہے دونوں نے بہت اندہ کھیل پیش کیا فلم سے ممتاز وحید مراد سے لے کر سلطان براہی تک تقریباً تمام ہیروز کے ساتھ کام کر چکی ہیں پھر انیس سو اکاسے کی فلم سالہ صاحب جس میں ایک گیجو علی اجاز اور ممتاز پر فلم آیا گیا جو کہ بہت ہی سپر ہٹ ہوا میں تے میرا دلبر جانی تقریباً دو درجن کے قریب سپر ہٹ فلموں میں اپنی ادھکاری اور ڈانس کے جوہر دکھائے ممتاز اپنے نام ہی کی طرح ممتاز تھی یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں جب چند باثر افراد نے ممتاز سے رابطہ کیا اور ظرفکار علی بھوٹو صاحب کی سالگیرہ کی تقریب تھی اور سب کی فرمائش تھی کہ ممتاز کا رقص پیش کیا جائے اس وقت پیپلز پارٹی کے عروض کا دور تھا اور جب ممتاز سے رابطہ کیا گیا کہ بھوٹو صاحب کی سالگیرہ کا فنکشن لرکانہ کرنا ہے جس کے لیے اسے آنا ہوگا لیکن سلام ہے ممتاز کی جرت کو کہ اس نے حاکم وقت کو انکار کر دیا اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کسی کو نو کہتے ہیں پھر پولیس کا سہارا لیا گیا اور ممتاز پر دباؤ ڈالا گیا دھرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی لیکن ممتاز بھی ڈٹ گئی پھر فلم انڈسٹری کے سینئر لوگوں نے احتجاج کیا اور یوں یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اس دور میں حبیب جارب جیسے عظیم شائر نے ایک نظم لکھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کسر شاہی سے یہ حکم سادر ہوا ہے لارکانا چلو یا پھر تھانے چلو بچے کیننڈا میں سیٹل ہو چکے تھے جس وجہ سے ممتاز بھی کیننڈا چلی گئی فلم سر ممتاز نے مجبوری طور پر دو سو کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اردو پنجابی دونوں فلموں شامل ہیں کیننڈا میں ممتاز بیگبر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتی رہی فلم انڈسٹری سے بابستہ فنکاروں اور چاہنے والوں کی جانب سے ہمیشہ یہ فرمائش رہی کہ ممتاز جی کب پاکستان آئیں گی کیونکہ وہ اپنی پسندیدہ فلم سر کو دیکھنا ان سے ملنا اور باتیں کرنا چاہتے تھے جس پر فلم سر ممتاز نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان آ جائیں گے اور بلاخر اپنا وعدہ وفا کر دیا گزشتہ چند روز پہلے اٹھائی جولائی کو ممتاز جی پاکستان چلی آئی فلم انڈسٹری سے بابستہ فنکاروں کی جانب سے ممتاز جی کا استقبال کیا گیا نئی نسل کو شاید فلم سر ممتاز کے ممتاز کے ممتاز اتنا معلوم نہ ہو لیکن وہ اپنے دور کی ممتاز فلمی ہی رن تھی یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اپنی نئی نسل کو بھی پاکستان کس لیونگ لیجنڈ ایکٹرس کے ممتاز انفرمیشن دیتے ہیں ہمارے چینلل کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے پرانے فنکاروں کو نئی نسل کے سامنے متعریف کروایا جائے انہیں ان کے کام کے متعلق بتایا اور دکھایا جائے انسان کے زندگی کا وقت جہاں گزرا ہو اس جگہ اس ملک اور اس علاقے سے انسان کو خاص محبت ہوتی ہے اور یہی محبت ممتاز جی کو واپس پاکستان کھینچ لائی فلمسہ شبنم جی بھی پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ہیں کیونکہ شبنم جی کا اکلوتا بیٹا بیرون ملک سیٹل ہے جو اپنی لائف میں مصروف ہے جبکہ روبن گوش جی اس دنیا سے جا چکے ہیں خیر ہماری دعا ہے کہ اللہ پک ممتاز جی کو سید و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے انہیں ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے دوستو اگر اب ممتاز جی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیل باکس میں لکھ سکتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو سب فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ